لَا حَلْ وَلَا قُبَّةِ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ حَزْبًا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلِ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّسِيرِ الحمد للہ اللذی حدانا لہذا وَمَا كُنَّا لِنَحْتَدِيَا لَوْلَا نَحْدَانَ اللَّهُ لَقَدْ جَاتُ رَسُلُو رَبِّنَا بِالْحَقِ ثُمَّ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ عَشْرَفِ الْعَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ خاتمِ النَّبِيِّينَ مَحْبُوبِ رَبِّ الْمَشْرِقَيْنِ وَالْمَغْرِبَيْنِ جَدِّلِ حَسَنِ وَالْحُسَيْنِ عَبِلَ قَاسِمِ مُحَمَّدِ اللَّهُ مَعْسُمْ وَالَعْلِهِ التَّيِّبِينَ التَّاهِرِينَ الْمَعْسُمِينَ الْمُنْتَجَبِينَ لَا سِيَ مَا بَقِيَةِ اللَّهُ فِي الْعَرُبِينَ وَالْلَانُ الدَّائِمِ وَلَا دَائِهِمْ مَجْمَعِينَ اما بات فقد قال اللہ الحکیم فی القرآن المجید والفرقان الحمید اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لَيُدْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَهْلَ الْبَيْتِ وَيُتَحِرَكُمْ تَتْحِيرًا عزیزانِ گرامی قدر شہزادی دو عالم کی ذات اور آپ کی شخصیت کہ آپ نے حقانیتِ مولا کائنات کو ثابت کرنے کے لیے اور دنیا کو یہ بتانے کے لیے کہ آپ کی لڑائی کسی ذاتی مقصد کے لیے نہیں ہے بلکہ صرف اور صرف مولا کائنات کی حقانیت کو پہنچانا مقصد ہے چاہے وہ فدق ہو چاہے آپ کا دربار میں جانا ہو اور چاہے آپ کا گریہ ہو یہ سب کے سب بغیر حکمت کے نہیں ہے اور یوں ہی نہیں ہے کہ شہزادی رو رہی ہیں گریہ کر رہی ہیں باغِ فدق کے لیے دربار میں جا رہی ہیں بلکہ اور باغِ فدق کوئی باغ نہیں تھا باغِ فدق کا جو لفظ کہا گیا ہے فدق ایک علاقے کا نام تھا اب کیوں باغ کا لفظ اس میں لگا دیا گیا شاید باغ و فدق رہا ہو باغ اور فدق فدق کوئی باغ نہیں تھا ایک علاقہ تھا اس میں باغ بھی تھی اور زیادہ تر باغیں تھی لیکن ایک علاقے کا جیسے کہتے ہیں کہ فلاں علاقہ بہت سرسبز ہے وہاں جنگل بہت ہے تو اب جنگل بہت ہے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف جنگل ہی ہے کہیں کہیں آبادی بھی ہوگی کہیں پانی بھی ہوگا کہیں خشکی بھی ہوگی لیکن اس علاقے کا نام جنگل پڑ جاتا ہے تو باغ جب ہمارے ہاں کہا جاتا ہے تو تصور آتا ہے کہ باغ یعنی ایک بگے دو بگے ایک ہیکٹر دو ہیکٹر چار ہیکٹر یہ ہے نا تصور تو یہ باغ فدق شاید فارسی میں باغ فدق رہا ہو اور استعمال کرتے کرتے باغ فدق بن گیا کیونکہ فدق اور ایک علاقے کا نام تھا اور شاید گھٹایا بھی گیا ہو دشمن کی طرف سے کہ لو ایک باغ کے لیے آکے مسئلے کو انوان بنا رہے ہیں مسئلہ صرف ایک باغ کا نہیں تھا پورے علاقے کا تھا جیسے علاقہ ہوتا ہے ہمارے ہاں کہتے ہیں مغربی علاقہ پوروانچل پسچیمی علاقہ تو ایک علاقہ جو کئی کلو میٹر کے اندر تھا اس کا نام تھا فدق اور یہ علاقہ رسول کو اس لیے ملا تھا کیونکہ یہاں پر یہودی رہتے تھے خیبر سے ملا ہوا علاقہ تھا یہودی جب خیبر کے تسلیم ہوئے تو یہاں پر بھی کچھ ایسے ہی لوگ رہتے تھے تو انہیں ایسا محسوس ہوا کہ خیبر تو فتح ہو گیا ہے اب ہماری بار ہی آئے گی تو کہا کہ نہیں ہم صلح کرنے کے تیار ہیں اسلام سے مسلمانوں سے پیغمبر سے صلح کرنے کے تیار ہیں اور کچھ علاقہ ہم دے دیتے ہیں کچھ علاقہ آپ کے اختیار میں رکھتے ہیں کچھ علاقہ ہم رکھ لے لیتے ہیں تو وہ ایک باغ نہیں تھا پورا علاقہ تھا تو جو چیز پیغمبر کو بغیر جن کے ملے وہ چیز پیغمبر کی ملکیت ہوتی ہے اگر جنگ کر کے غنیمت میں ملا بعض دونوں نے کہا غنیمت تھا غنیمت تم مسلمانوں کا حق ہوتا ہے تو یہ غنیمت نہیں تھا غنیمت اس وقت ملتا ہے جب آپ جنگ کر کے لے رہے ہوں اور یہاں نہ کوئی جنگ ہوئی نہ لڑائی ہوئی اور جب جنگ نہیں ہوئی لڑائی نہیں ہوئی مسلمانوں نے تلوار نہیں چلائی تیر و تبر نہیں چلائے نیزے نہیں چلائے تو پھر حصہ کس بات کا دنیا کا قانون تو ہر جنگہ ہے محنت کرو گے تو ملے گا جب محنت نہیں کی تو حصہ کس بات کا کیا آگئے آپ کہے گا یہ تو غنیمت تھا اور یہ تو سب کا حصہ تھا تو جب جنگ نہیں ہوئی حصہ ملا فے للمسلمین تو یہ امام یا معصوم کا حق ہوتا ہے امام معصوم چاہے تو کسی کو دے بے چاہے اپنے پاس رکھے تو جب آیت نازل ہوئی کہ وَعَاتِ ذَلْقُرْبَ حَقُّهُ کہ ذَلْقُرْبَ کو ان کا حق عدا کر دیا جائے تو پیغمبر نے پوچھا کہ پروردگار کس کو کیا دے دوں کہ ذَلْقُرْبَ کون ہے ذَلْقُرْبَ یعنی جو آپ سے قریب ہیں تو بہت سے لوگ پیغمبر سے قریب تھے ہے نا بہت سے لوگ پیغمبر سے قریب تھے جب ذَلْقُرْبَ یعنی آپ کے رشتے دار سگے جسے ہم بولتے ہیں ہمارے سگے ہیں تو اگر آئیت یا جملہ یا قانون آپ کو دیا جائے کہ اپنے سگوں کا حق عدا کر دو تو آپ پوچھیں گے نا کہ سگا کون بیٹا بھی سگا بیٹی بھی سگی بھائی بھی سگا ماں بھی سگے باہ بھی سگے چچا تک بھی سگے خونی رشتے دار شمار ہوتے ہیں تو کس کو کیا دے دیا جائے تو رسول نے پوچھا تو حکم ہوا کہ باغ فدق یعنی باغ نہیں فدق کو فاطمہ کو عطا کر دیا جائے تو پیغمبر نے حکم خدا کے مطابق عطا کر دیا تو اب یہ بات ہی بے رودہ ہے کہ یہ وراثت تھی اور نبی وراثت نہیں چھوڑتا بھئی یہ بات ہی بے رودہ ہو گئی نا آپ کہتے کہ باغ فدق وراثت میں ملا تھا اور نبی تو وراثت چھوڑ کے جاتے نہیں نبی کی وراثت علم ہوتا ہے اور پہلی بات تو یہ حدیث کا معنی آپ نے غلط کیا ہے کس نے کہہ دیا کہ نبی کی وراثت علم ہے تو جو چھوڑ کر جا رہا ہے اسے نہیں ملے گا پہلی بات تو کہیں تاریخ سے بھی ثابت نہیں ہے کہ کسی نبی کے فرزند کو وراثت نہ ملی ہو کہیں آپ لاکہ دکھا دیجئے ہاں برعکس ثابت ہے قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ ورسہ سلیمان و دعود دعود کو سلیمان سے وراثت ملی تو قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ وراثت ملی اور آپ یہ کہہ رہا ہے کہ پیغمبر وراثت چھوڑتے نہیں تو اب قرآن کی معنی یا آپ کی معنی سلوات دینے بار محمد و آل محمد پر اب فیصلہ آپ خود ہی کر دیجئے کہ قرآن کی معنی جائے آپ کی بات معنی جائے قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ دعود سے سلیمان کو براست ملی ورسہ سلیمان و دعود تو نبی نجسے وارس بنتا ہے اور بھی آیتیں ہیں کہ پردردگار مجھے ایک ذریعت عطا کر جس کو مجھ سے وراثت ملے یرے سنی مجھ سے وراثت ملے تو ایسی آیتیں قرآن میں موجود ہیں جو یہ کہتی ہے کہ نبی کو نبی سے وراثت ملی ہے تو اب یہ کہنا کہ پیغمبر کی حدیث ہے کہ نانو معاشر الانبیاء لا نورس ولا نورس تو آپ یا تو کہیے کہ قرآن نعوذ باللہ غلط کہہ رہا ہے اور یا یہ کہیے کہ حدیث پیغمبر ہمیں سمجھ میں نہیں آئی ہے حدیث پیغمبر سمجھ میں نہیں آئی ہے اچھا یہ حدیث کا تو ہم مانا کر دیتے ہیں حدیث کہہ کیا رہی ہے حدیث ہے ملتی ہے مطبر ہو یا غیر مطبر لیکن بعض ایسی حدیثیں نقل ہوئی ہیں مان لیا کہ چلو مطبر ہیں تو حدیث کیا ہے کہ ہم آج شہرِ انبیاء لا نورس ولا نورس پہلے بات تو اتنی الفاظ میں حدیث نہیں ہے وراست ہم حدیث میں جو ملتا ہے وہ یہ ہے سنیے جملہ حدیث میں جو یہ ہے کہ انبیاء کی وراست مال و دولت نہیں ہوتی علم ہوتا ہے حدیث یہ تو حدیث کو پہلے تو گھٹایا بڑھایا گیا کیونکہ اپنے مطلب کا فائدہ اٹھانا ہے نا جہاں انسان کو اپنے مطلب کا فائدہ اٹھانا ہوتا ہے حدیث میں گھٹا بھی دیتا ہے بڑا بھی دیتا ہے بھائی جس کو اپنا مقصد پورا کرنا ہے پھر وہ دین اور ایمان اور شریعت نہیں اسے سمجھ میں آتی جہاں سے راستہ ملے وہ راستہ تلاش کر لیتا ہے تو ایسا نہیں کہ آج ہی ایسا اور ہر دور میں ہوا رسول کے دور میں بھی ہوا تو لوگ راستے تلاش کر رہے تھے حدیثیں گل رہے تھے پیسہ دے دے کے حدیثیں سزیلت میں لکھوائی جا رہی تھی کون لکھتا تھا کہ وہی درباری ملہ درباری راوی تو یہ درباری ملہ درباری راوی ہر دور میں تھے جو پیسے پہ بک جایا کرتے تھے اس دور میں بھی تھے جن کو اشرفیاں اور پیسہ اور درم اور دینار سے لالج تھی حدیثیں گھر دیتے تھے اور مشہور حدیث ہے وہی ابو حریرہ جن کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ اتنی حدیثیں نقل ہوئی ہیں ان سے اور وہ ان کا حافظہ اتنا تیز تھا اتنا تیز تھا کہ انہوں نے پیغمبر کا جھوٹا دودھ پی لیا تھا انہوں نے پیغمبر کا جھوٹا دودھ پی لیا تھا اس لئے حافظہ بہت تیز ہو گیا تھا ایک لاکھ حدیث اس سے زیادہ حدیثیں یاد کر لیا ایک لاکھ اس سے زیادہ حدیثیں یاد کر لیا تو آپ کو ابو حریرہ سمجھ میں آتے ہیں جس نے جھوٹا دودھ پی لیا حافظہ اتنا تیز ہو گیا اور جس نے رسول کی زبان چوسی ہو سلوات بینے پر محمد و آل محمد پر تو پھر تو اس کے علم کا کیا عالم ہوگا اس سے کچھ حدیثیں آپ نقل کر دیجئے تو حدیثیں گلی جاتی تھی تو حدیث جو روایت میں ہمارے میں ملتا ہے کہ انبیاء کی وراست دولت نہیں ہوتی علم ہوتا ہے لیکن یہ بات بہت ہی معقول اور متین بات ہے اور بہت ہی متین اور معقول جملہ ہے کہ انبیاء کی وراست اس کا اس کی دولت نہیں ہوتی اس کا علم ہوتا ہے تو اب اس کو دوستہ مثال سے سمجھانا ہوگا اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر کوئی کچھ چھوڑ کے مالے دنیا میں سے جا رہا ہے تو بچوں کو نہیں ملے گا یہ جو کہا جا رہا ہے کہ انبیاء کی وراست علم ہوتی ہے العلماء وراست الانبیاء علماء انبیاء کے وارث ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کریے مثال کے طور پر ایک شخص خاندانی طور پر ڈاکٹر ہیں ڈینٹسٹ ہیں اببہ بھی ڈینٹسٹ تھے دادا بھی ڈینٹسٹ تھے چلے تین چار نصر سے چلے آ رہے ہیں تو اب بات ہوتی ہے کہ فلا شخص کون ہے کہ وہ ڈینٹسٹ ہیں کہ بھی کیسے اتنا یہ کامیاب ہو گیا ڈینٹسٹ میں اور بھی تو ڈینٹسٹ ہیں شہر میں لیکن ان کی دکانیں اتنا نہیں چلتی ہیں یہ تو ایسے ڈینٹسٹ کیوں مشہور ہو گئے تو آپ کہہ رہے بھائی ان کو تو وراست میں ملی ہے تو اوجہ چاہتا ہوں ان کو تو وراست میں ملی ان کے باپ دادا کرتے آئے تھے آپ بیجنس مین ہیں ویپاری ہیں کوئی پوچھتا بھائی اتنا آگے کہاں سے نکل گئے اور بھی تو لوگ ویپاری ہیں کہیں بھائی یہ تو وراست میں ملا ہے انہیں کیونکہ باپ دادا سے چلا آ رہا ہے تو جو کام جس فیملی کی شناخت ہوتی ہے وہ کام بھی جزو وراست بن جایا کرتا ہے توجہ چاہتا ہوں جو کام جس فیملی کی شناخت بن جاتا ہے وہ کام جزو وراست بن جاتا ہے تو علم انبیاء کیا کام ہے انبیاء کی شناخت ہے تو جب علم انبیاء کی شناخت ہے اور انبیاء کی زندگی علم پر چلتی ہے تو اب یہ کہا جائے کہ نبی جب جاتا ہے تو وہ علم چھوڑ کر جاتا ہے تو کیا بھی جائے بھائی نبی کی وراست علم ہے کیونکہ ان کا کلچر ہی اسی میں چلنا ہے علم کی بنیاد پر ان کی فیلڈ ہی وہی ہے کہا نہیں کوئی داکتر ہے کوئی پیسہ بن گیا کوئی بہت بڑا انجینئر بن گیا تو آپ کہتے ہیں بھائی وراست میں ملا ہے تو اب اب اگر یہ کہا جائے کہ علم انبیاء کی وراست ہے تو یہ کہنے کا مطلب یہ کہیں نہیں سمجھ میں آتا کہ اگر وہ کچھ مال دنیا مختصر چھوڑ کر جا رہا ہو تو اس کے بچوں کو نہ دیا جائے یہ کہیں نہیں سمجھ میں آتا بھائی علم ان کو وراست سے ملا ہے بھائی خاندانی طور پر عالم ہیں ارے بھائی وہ کیوں نہیں کامیاب ہوں گے وہ تو خاندانی طور پر عالم ہے ان کو تو وراست میں ملا ہے تو اگر خاندانی طور پر علم وراست میں مل گیا تو یہ اس بات کی دلول کہیں نہیں ہے کہ اگر وہ مال دنیا سے کچھ چھوڑ کر جا رہا ہے تو نہیں ملے گا دونوں کی فنڈ الگ ہے دونوں کی گفتگو کا مقام الگ ہے وہ گفتگو اس حوالے سے ہو رہی ہے کیونکہ ان کی شناخت وہی ہے تو انبیاء کی شناخت علم و تقویہ ہوا کرتی ہے کوئی کسی اس نبی کو اس عنوان سے نہیں دیکھتا اس عنوان سے نہیں دیکھتا کہ وہ نبی کتنا بڑا بجنس مین ہے کتنا بڑا داکٹر ہے کتنا بڑا انجینئر ہے جب نبی کو دیکھا جاتا ہے تو اس کے علم کے عنوان سے دیکھا جاتا ہے تو جب بھی اس کے ورسہ کا تصور ہوگا تو علم کا تصور ہوگا سلوات بجے بار محمد و آل محمد ایک بلند آواز سے سلوات دیجئے لگے کہ آپ سن رہے ہیں تو عزیز آنِ گرانی علم بے شک انبیاء کی وراصت ہے یہ ہمارے ہاں پایا جاتا ہے کہ علم انبیاء کی وراصت ہے العلماء وراصت الانبیاء یہ جو حدیث بنائے گئی کہ ہم انبیاء نہ وراصت ہوتے ہیں نہ وراصت چھوڑتے ہیں یہ بنائی ہوئی حدیث ہے اس مضمون کی حدیث حاصل میں یہ ہے کہ انبیاء کی وراصت علم ہے تو اس کی وضاحت تو ہم نے آپ کے سامنے کر دی اور اگر کسی نبی کی شناخت اب دیکھئے میری بات کو قرآن بھی کوڈ کر رہا ہے قرآن میں میں شاہد آپ کے سامنے پیش کروں کہ میں نے ابھی کیا عرض کیا کہ جس کی جو شناخت ہوتی ہے اس کا وہ وارث مانا جاتا ہے انبیاء کی شناخت علم تھی اس لئے انبیاء کی جو نسل ہیں ان کو کہا جائے گا کہ یہ وارث نبی ہیں وارث علم ہیں داکٹر کی نسل کو کہا جائے گا بھی داکٹری وراصت سے ملی انبیاء کی نسل کو کہا جائے گا علم وراصت سے ملا انجینئر کی نسل کو کہا جائے گا انجینئرنگ وراصت سے ملی اب ہم نے کہا عرض کیا کہ نبی کو آپ اس عنوان سے نہیں پہچانتے کہ نبی بہت بڑا بجنس مین ہے یا بہت بڑا طبیب ہے یا بہت بڑا ڈاکٹر ہے یا بہت بڑا انجینئر ہے نبی کی شناخت کیوں کہ علم ہے اس لیے علم کو اس کا وارث سمجھا جاتا ہے جو علم حاصل کرے اس کی نسل سے تو اسی طریقے سے اگر کہیں ایسا ہوا کہ نبی کی شناخت بینوانے نبی تو تھی نبی کے ساتھ ساتھ کوئی اور شخص عنوان سے تھی تو اس کی شناخت قرآن نے کروائی ہے ہے نہیں کیسے کروائی ہے آپ دیکھیں جناب سلیمان جناب سلیمان بھی نبی تھے جو ہم نے ابھی آپ کے سامنے آیت پڑھی جناب سلیمان بھی نبی تھے جناب سلیمان کے بارے انتا جا رہا ہے وہ برسہ سلیمانو دعود سلیمان کو دعود سے وراست ملی کیوں ایسا کہا جا رہا ہے کیوں کہ سلیمان وہ تھے جن کی حکومت پوری دنیا پہ تھی تو وہاں حکومت کا تصور اور مادی جسے کہلیں ہمارے حوالے سے یعنی علم سے ہٹ کر مال و دولت کا تصور زیادہ تھا مال و دولت کا تصور زیادہ تھا تو سلیمان کو کہا جا رہا ہے کہ سلیمان کو دعود سے وراست ملی کیوں کہا جا رہا ہے کیونکہ سلیمان اور جناب دعود کی جو شناخت ہے نبی تو تھے ہی نبی ہونے کے علاوہ ایک حکومت کے مالک تھے دعود بھی بہت بڑی سروت کے مالک تھے تو جہاں شناخت سروت سے ہوئی وہاں لفظ وراست سروت کے لیے بھی آیا تو پیغمبر کے بارے میں یہ حدیث آب نے گھر دی اور کہہ دیا کہ پیغمبر تو وراست چھوڑتے نہیں اور یہ تو فدق تو مسلمین کا حصہ ہے اور مسلمین کو غزب کر لیا اور نتیجہ یہ ہوا کہ رسول کی بیٹی کو دربار میں آنا پہا کیوں آئیں حق لینے کیا انہیں مالے دنیا سے تمہ تھی کیا ان کو بھئی ان کے اختیار میں تو ساری دنیا تھی پھر یہ کیوں آ رہی ہیں فدق لینا مقصود نہیں ہے وہ تو پتہ ہے کہ فدق دیں گے نہیں لیکن غازب کے چہرے سے نقاب تو اتارنا ضروری ہے تاکہ پتہ تو چلے کہ غازب کون ہے باطل کون ہے حق کون ہے ظالم کون ہے مظلوم کون ہے اور قیامت تک کے لئے میار تو قائم ہو جائے کہ جب بھی کوئی فدق اور فدق جیسا غزب کرے گا تو اس کا چہرہ بے نقاب کیا جائے گا ایک قانون تو دنیا اور مومنین کے ہاتھ میں مل جائے اس لئے آئی تھی وہ انہوں نے ضرورت نہیں تھی کہ وہ فدق آئے وہ طالبہ کریں نہیں اور پتہ بھی ہے انہیں کہ نہیں ملنے والا ہے لیکن پتہ تو چل گیا کہ رسول کی بیٹی کا حق غزب کیا گیا ہے اور نتیجہ ہی ہوا کہ آپ آئیں تو آپ جو ہیں گواہ لے کر آئیں پوچھا گیا آپ سے کہا گیا کہ آپ نے کہا کہ رسول اللہ نے تو ہمیں اسے دے دیا تھا پہلے بات تو وراست کی تو ٹھیک ہے یہ بھی کہا کہ اللہ کی کتاب میں ہے کہ تمہیں اپنے اببہ سے اور باپ سے وراست ملے مجھے وراست نہ ملے کہیں ہے اللہ کی کتاب میں پھر آپ نے کہا اللہ کی کتاب میں تو برعکس ہے سلمان کو دعوت سے ارسلیلی زکریہ نے دعا کی کہ مجھے بچہ آتا کر وارث بنے میرا تو قرآن تو برعکس کہہ رہا ہے تو انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی وہ حدیث رسول ہے اور یہ وہ ہم نہیں دے سکتے تو آپ نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے وراست نہیں پیغمبر نے تو ہمیں عطا کر دیا تھا ہمیں عطا کر دیا تھا اپنی زندگی میں عطا کیا تھا وراست کا مسئلہ تو انتقال کے بعد آتا ہے اور شاید پیغمبر کو بھی پتا تھا کہ یہ مرنے کے بعد وراست کا ڈھونگ رچایا جائے گا تب ہی زندگی نے فدق کو فاطمہ کے حوالے کر دیا کہا کہ بیٹی اگر وراست کے عنوان سے چھیننا چاہے تو تم حبا کا دعویٰ کر دینا تاکہ ان کے پاس کوئی دلیل باقی نہ رہے رسوائی کے لیے رسوائی سے بچنے کے لیے کوئی بہانہ نہ بچے ان کے ہاتھ میں کہ جو غلط کیا ہے تو کیا ہے آپ کہا بھئی مجھے پیغمبر نے عطا کیا تھا حکمی زندگی میں عطا کیا ہے تو کہا گواہ لائیے گواہ لائیے تو اب بھئی گواہ کس کو پیش کرتے مولا علی کو لائے کہہ رہے یہ تو آپ کے شوہر ہیں اور شوہر جو ہے بیوی کے حق میں ہی گواہی دے گا تو کیسے ہم عطا مانیں حسن حسین کو لائے جبکہ انہیں بھی پتا ہیں کہ یہ مولا علی کا مقام کیا ہے اور حسن حسین کا مقام کیا ہے لیکن اب جب آدمی کو نہیں کرنا ہے تو ہزار ایک بہانے ڈونتا ہے اور کرنا ہو تبدیل ہی بات ہے ہزار ایک بہانے ڈونتا ہے حسن حسین تو ابھی بچے ہیں امہ ایمن کو لے آئیں شہزادی امہ ایمن کو گواہ کے طور پر لائی تھی کنیز تھی آپ کی رسول اللہ کی کنیز تھی امہ ایمن کو لائیں امہ ایمن کو لائیں کسی لئے گواہی دینے یہ تو ایک کنیز ہے ایک خارون ہے اور ایک عورت کی گواہی تو کافی نہیں ہوتی کم سے کم ایک مرد دو عورت یا چار عورتیں ہوں تب ہم گواہی مانیں گے وہی قاضی جب ایسا ہو قاضی شہر تو پھر کیا فیصلہ ہوگا عائشہ ہی ہوگا نا قاضی شہر جب عائشہ فیصلہ کر رہے ہوں تو بھی یہ فیصلہ ہوگا سوال اس بات کو اٹھتا ہے کہ امہ ایمن ہی کو کیوں لائیں پھر میں آپ کو لے چلوں کہ نبی وراثت نہیں چھوڑتا جس کو دلیل بنائے امہ ایمن کو ہی کیوں لے آئیں شہر زادی امہ فضل بھی تھی اسماں بھی تھی اور بھی لوگ تھے اور لوگ شاہد شاہد ناہل گھر میں عورتیں تو عورتیں شاہد تھی ان لوگوں کو کیوں نہیں لائیں امہ ایمن کو ہی کیوں لائیں اس کی کیا حکمت ہو سکتی ہے تو حضرت آنے گرامی جناب امہ ایمن تہلے دیکھئے ہیں کون یہ تھی رسول اللہ کی کنیز جو آپ کو جناب عبداللہ سے وراست میں ملی تھی جو آپ کو جناب عبداللہ سے وراست میں ملی تھی اور جناب عبداللہ سے وراست میں رسول اللہ کے بعد جہاں فاطمہ سے زہرہ صلی اللہ علیہ کی خدمت میں تھی صلوات دینے پر محمد والی محمد پر آوازِ بُلند صلوات ہسٹری دیکھئے آپ کی کیسے شہزادی لارہی ہیں جناب امہ ایمن کو پس جناب امہ ایمن آپ کو وراست میں ملی کس سے رسول اللہ سے اور رسول اللہ کس سے ملی تھی جناب عبداللہ سے یعنی شہزادی دو عالم جو دلیل پیش کرنا چاہ رہی ہیں کوٹ میں اور قضاوت میں ان دلیلوں کو ہر طرح سے مضبوط کر کے پیش کرنا چاہ رہی ہیں قرآن سے دلیل دیا کہ دیکھو سلیمان کو عرص ملا زکریہ نے وراست کی بات کی یہ قرآن کی آیتیں دیکھ لو اور عملی نمونہ دیکھ لو یہ کنیز میرے بابا کی وراست میں ملی تھی اگر انبیاء وارث نہیں ہوتے تو رسول کو وراست میں کنیز کیسے مل گئی تو اس کنیز کو بھی لائی یعنی پیغمبر اگرامی اسلام کی جو کنیز ہیں گواریس ہیں اور وراست میں ملی ہیں تو دونوں دلیلوں کو شہزادی نے پیش کر دیا قرآن سے بھی دلیل پیش کر دیا اور عملی نمونہ بھی امی ایمن کے ساتھ کی شکل میں پیش کر دیا تاکہ کوئی الکار نہ کر سکے کہ فدق شہزادی کا حق ہے یا نہیں ہے سلوات بینجے بار محمد وعالمان تو اب سوچ میں آئے امی ایمن کیوں لائی گئی تھی کہ آپ مت کہو کہ انبیاء وراست نہیں چھوڑتے تو پھر یہ رسول کی کنیز رسول کو وراست میں کیسے مل گئی تو بہانہ نہ لائیے وراست ارے دنیا بھی وراست تو چھوڑ دیجئے جنت بھی بغیر وراست کے نہیں ملتی جنت بھی ٹھیک ہے وراست کا معنی مفہوم عام ہو سکتا ہے لیکن اللہ کی قدرت کہ جنت بھی بغیر وراست کے نہیں مل سکتی اور وہی لفظیں وراست کا لفظ جنت کے لئے بھی لفظ میں آیا ہے قرآن میں آیا ہے جبکہ وہاں وراست سے مانا یہ وراست نہیں کہ اببہ چلے گئے وہ ملہ ہے وہاں عمل کے بدلے میں ملے گی لیکن اللہ کی حکمت کے وہاں بھی لفظیں وراست ہی استعمال ہو رہا ہے کہ تلکل جنت اللہ تی نورس من عبادن من کانا تقیہ جنت وہ ہے کہ میرے وہ بندے وارث بنیں گے جو متقی ہوں گے تو جنت ملنے میں بھی وراست چلتی ہے تو قیامت کے دن اگر رسول کے پاس آئے یا رسول اللہ جنت دلوا دیجئے اور رسول اللہ نے کہا کہ جنت میں بھی وراست چلتی ہے آپ تو وراست کے منکر ہیں سلام دیجئے ورمحمد وآل محمد جنت کے لئے بھی لفظ وراست کا لفظ آیا ہے کہاں کہاں بھاگو گی وراست سے قیامت کے دن بھی پکڑے جاؤ گے تِلْكَ الْجَنَّةُ اللَّتِي نُورِسُ مِنْ عِبَادِنَ مَنْ كَانَ تَقِيَّ آپ وراست کا انکار کر رہے ہیں تو شہزادی دو عالم نے یہ تمام چیزیں جو ہم تک پہنچیں اگر شہزادی خاموش ہو کر بیٹھ جاتی آپ خود فیصلہ کریے تھوڑا بیک گراؤنڈ میں جائیے غور کریے فکر کریے اگر شہزادی خاموش ہو کر بیٹھ جاتی اور کہتے ہیں کہ جانے دو ہم تو ہمیشہ صبر کرتے رہے ہیں اہلِ بیت اور اس پہ بھی صبر کر لیتے ہیں تو کیا یہ حقانیت مولاِ کائنات آپ تک پہنچتی کیا دشمنوں کو حقانیت ثابت کرنے کے لیے آپ کے پاس کوئی دلیل ہوتی فیدک چھو دو فیدک کے بارے باتنا کیوں چھوڑنے بھائی ہماری شناخت ہی فیدک سے ہے جب تم نے رسول کی بیٹی کا حق نہ چھوڑا تو تم ہمیں کیا حق دوگے رسول کی بیٹی کا حق نہ چھوڑا تو پھر تم ہمیں کیا حق دوگے کہ ہم حق پر ہیں ہم باطل پر ہیں تم دوسروں کو کیا حق دے سکتے تو شہزادی فیدک کے لیے نہیں آ رہی تھی کہ کسی کی ذہن میں آیا کہ شہزادی کو فیدک کی کیا ضرورت ہے نہیں مظلومیت حق مولاِ کائنات کہ علی کا حق غزب ہوا اور میرا بھی غزب کیا جا رہا ہے اگر یہ واقعا وارث نبی ہے اور نبی کے دستور پر چل رہے ہیں تو کیوں علی کی بیٹی کو تکلیف پہنچا رسول کی بیٹی کو تکلیف پہنچا رہے ہیں کیوں رسول کے داماد کا حق چھین رہے ہیں یہ مظلومیت مولاِ کائنات پہنچائی جائے وقت نہیں ہے کہ کیسے شہزادی دو عالم نے مظلومیت مولاِ کائنات کو آپ کی حقانیت کو ثابت کیا ہے کیسے ثابت کیا ہے کس انداز سے ثابت کیا ہے یہ پورا جو پچھتر دن کا یہ پنچاندے دن کی جو تاریخ ہے کہ رسول اگرامی اسلام کی وفات کے بعد اور آپ کے رہلت کے بعد آپ زندہ رہیں یہ پنچاندے دن تک شہزادی کیوں گریہ کرتی رہیں اس کا فلسفہ کیا ہے دیکھیں ہم لوگ حدیث یا روایت یا مضمون یا تاریخ یا ہسری سنتے ہیں اس کے فلسفے میں نہیں جاتے اور سن کے محضوظ ہو کے اپنے اپنے ظرف کو اپنے اپنے ظرفیت کے مقدار میں لے کر چلے جاتے ہیں لیکن بہت سی چیزوں کو ضرورت ہے کہ اس کے فلسفے کو دیکھیں اس کی بیک گرافی دیکھیں اس کے پس منظر میں جائیں اس کے بیک گراؤنڈ میں جائیں جب آپ جا کر غور فکر کر سمجھیں گے تو اس وقت آپ کا عقیدہ اور آپ کا ایمان اور آپ کا عمل کچھ اور ہوتا ہوا نظر آئے گا سلوات بھینجے بار محمد و علی محمد کیونکہ عقیدہ جتنی اس کی بنیادیں پختہ ہوں گی جتنی اس کی جو نیو ہے جب آپ ایک پیلر ایک بیلڈنگ پروجیکٹ کھڑا کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ پروجیکٹ جتنا بڑا ہے اتنی زیادہ اس کی بنیادوں میں کام ہونا چاہیے پروجیکٹ جتنا بڑا ہے اتنی زیادہ اس کی بنیادیں مضبوط ہونا چاہیے جتنی جتنا بڑا پروجیکٹ ہوگا اتنی بڑی بنیاد اتنی مضبوط بنیاد بنائی جائے گی تو جتنی آپ کی عقیدتی بنیادیں مضبوط ہوں گی اتنی ہی زیادہ عمل کا سمر اور فائدہ زیادہ نظر آئے گا عمل ہے وہی پروجیکٹ سامنے کھڑا ہوتا ہے اور عقیدہ ہے وہی بنیاد جو فانڈیشن آپ ڈالتے ہیں تو فانڈیشن کیسا ڈالتے ہیں کہ مولانا جیسا پروجیکٹ ہوگا ویسا ہم فانڈیشن ڈالیں گے پروجیکٹ اگر دس فلور کا ہے تو فانڈیشن ویسا ہی ہوگا اگر دیس فلور کا ہوگیا تو اس کا ڈبل ہو جائے گا اگر تیس فلور کا ہوگا تو اور ٹبل ہو جائے گا جیسے جیسے پروجیکٹ بڑا ہوتا جائے گا برج خلیفہ بنانا ہے تو پھر تو کئی ہزار کرول صرف اسی میں چلے جائیں گے ہزاروں کرول پہ تاکہ اس کی بنیاد اتنی مضبوط ہو جائے کہ جب اس کا سمر سامنے آئے تو نظر آئے اور تزلزل کا شکار نہ ہو تو ویسا ہی عقیدہ اور عمل ہے عقیدے کی بنیاد جتنی مضبوط ہوتی جائے گی سمر کی امارت اتنی بلند ہوتی نظر آئے گی سلوات دیجے بار محمد و آل محمد تو ہم اپنے عقیدے کو اپنے فضائل اہل بیت کو فضائل و مناقب اہل بیت ان کی حقانیت کو ان مجلسوں سے جو سنتے ہیں اس میں ہماری کوشش ہونا چاہیے کہ جتنا ہو سکے اپنے عقیدے کی بنیادوں کو مضبوط کریں اگر معلوم ہے تو بیک گراؤنڈ میں جائیں تاکہ وہ چیز اور بہتر آپ کے ذہن میں ایک دلیل کے پس منظر کے ساتھ ذہن نشین ہو جائے پھر آپ کے عقیدہ جتنا مضبوط ہوگا اتنا زیادہ عمل میں فرق نظر آئے گا عمل عقیدے پر بیس کرتا ہے عقیدہ ڈگمگانا تو عمل بھی ڈگمگانا خشت اول چنہد نمار کج تا شرحیہ بے روت دیوار کج جب پہلی عیت آپ کی تیڑی ہوگی تو آپ دیوار کھڑی کرتے جائے پوری دیوار تیڑی ہو جائے گی تو اگر عقیدے میں کمزوری ہوگی تو عمل میں کمزوری یقینا نظر آئے گی عقیدہ مضبوط ہوگا تو عمل کی بنیاد و عمل کی امارت جو آپ اس پر کھڑی کرتے جائیں گے اتنی مضبوط نظر آئے گی اور پھر وہ دہنے والی نہیں اور اگر کمزور عقیدے پر بھاری عمل کی بنیاد عمارت کھڑی کر دی خدا نہ خاشتہ تو آپ اسی لئے دیکھتے ہیں کہ کوئی کوئی عقیدہ بہت صحیح نہیں ہے عمل کیے جا رہا ہے عمل کیے جا رہا ہے تو سمجھ جائے کہ ایک دن یہ عمارت کب گر جائے پتا نہیں چلے گا بظاہر عمل کی عمارت نظر آ رہی ہے لیکن عقیدے میں کجروی ہے تو وہ عمارت کب تھوڑے سے ہوا کے جھوکے سے گر پڑے پتا نہیں چلتا اس لئے اگر آپ لوگ بعض لوگ کو دیکھیں جن کے عقیدے کمزور ہیں عمل کیے جا رہا ہے ایک بے ایک عمل غائب ہو جاتا ہے کسی دوسری جہاں سے ظاہر ہو جاتے ہیں کیوں؟ کیونکہ عقیدہ کمزور تھا جب عقیدہ یعنی بنیاد کمزور تھی اور آپ نے ایک بڑی بلڈنگ اس پر کھڑی کر دی تو یہ بلڈنگ کب تک چڑے گی؟ ایک نیک دن گرنے والی تو عزیزوں ہم اپنے عقید کو کوشش یہ کریں کہ جو اہل بارت نے ہم تک پہنچایا ہے اور پہنچانے کی کوشش کی ہے قرآن نے کوٹ کیا ہے حدیث نے اس کو بیان کیا ہے علماء ہمارے اہمیت دیتے ہیں اور بیان کرتے ہیں اس کے اندر بہت سے تاریخی پس منظر پائے جاتے ہیں بہت سے تاریخی دلیلیں پائے جاتی ہیں دلیل صرف لفظ میں منحصر نہیں ہوتی تاریخی پس منظر بیک گراؤنڈ ہسٹری زمانے کے جو فضا و ماحول بنا ہے وہ سب دلیل بن جاتے ہیں دلیل صرف لفظ میں قرآن میں محدود نہیں ہوتی اسی لئے اللہ نے اور رسول نے قرآن کو صرف اور میں کو نہیں کہا ہمیشہ یہ کہا کہ قرآن کو اکیلے مت سمجھنا قرآن کو سمجھنا ہو تو اہل بیعت کے در پر آنا کیونکہ یہ الفاظ واقعی اور ریالیٹی دنیا کو پوری طور پر نہیں پہنچا سکتے صلوات دینے بار محمد و آل محمد غور فرمایا آپ نے توجہ کیا کہ یہ جو الفاظ کی دنیا ہے اور الفاظ کی اپنی ایک دنیا ہے سجی ہوئی ہے ہم مانتے ہیں لیکن جو الفاظ کی دنیا ہے اور جو ریالیٹی کی دنیا ہے ان دونوں میں بہت فرق ہے سب باتیں کم سننے کو ملیں گی کیونکہ ریالیٹی کی جو دنیا ہوتی ہے وہ سب کے سب الفاظ میں بیان نہیں کی جا سکتی الفاظ اپنی وسط کے باوجود بھی محدود ہے الفاظ اپنی وسط کے باوجود بھی محدود ہے تو ریالیٹی کی دنیا کو سمجھنا ہے تو الفاظ کی دنیا سے ہٹ کے جانا ہوگا اب سمجھنا ہے کہ قرآن ہے اہل بیت اور اللہ کیوں کہہ رہا ہے کہ دیکھو قرآن کو سمجھنا ہو تو اہل بیت کے پاس جاؤ عالم کے پاس جاؤ مفسر کے پاس جاؤ مفقر کے پاس جاؤ کیوں اس لئے کہا جا رہا ہے کیونکہ الفاظ کی دنیا جو یہ دنیا سجی ہوئی ہے الفاظ کی یہ اپنی تمام تر وسطوں کے باوجود بھی محدود ہے اور اللہ رہ حکمت پروردگار کی ایسی زبان کا انتخاب کیا دین پہنچانے کے لئے کہ جو دنیای زبانوں میں سب سے وسیع زبان تھی یہ بھی اللہ کی حکمت جو ہو سکتا ہے تو ہمارے لے کر دیا اردو میں بھیجتا فارسی میں بھیجتا انگلیش میں بھیجتا اسلام تو جو اسلام قرآن اور عربی کے ذریعے ہم تک پہنچتا ہے دوسری زبانوں کے ذریعے وہ بھی نہ پہنچ پاتا کیوں نہیں پہنچ پاتا کیونکہ الفاظ کی دنیا سے ہم بات پہنچا رہے ہیں اور الفاظ کی دنیا ہے محدود اور قرآن کا جو پس منظر ہے وہ ہے لا محدود تو لا محدود کو محدود سے کیسے سمجھایا جائے اسی لئے رسول کہہ رہے ہیں کہ دیکھو انی تارکن فی کو مستقلین قرآن ہے تو اہلِ بیت بھی ہونا چاہیے سلوحات بن جبار محمد و آلِ محمد اب آپ کو سمجھ میں آیا ہے کہ یہ ریالیٹی کو ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں ان واقعیتوں کو ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں الفاظ سے نہیں سمجھ سکتے الفاظ محدود ہیں تاریخ پس منظر میں جانا ہوگا بہت سے لوگ جنہوں نے دیکھا ہے غور کیا ہے ان سے لینا ہوگا کتاب سے صرف علم نہیں ملتا ہے کتاب رٹ لینے سے علم ملتا تو آج پوری دنیا ایڈوکیشن سسٹم ٹیچر استاد اور پروفیسر کو کیوں چلاتی جو بھئی کتاب پڑھو علم لے لو پوری دنیا اس سسٹم کو کیوں فالو کر رہی ہے پتا چلا کہ کتاب سے علم نہیں ملتا ہے شہزادی دو عالم نے مظلومیت مولا کائنات کو اور حقانیت اہلِ بیت کو اپنی گریوں کے ذریعے پہنچایا ہے کل انشاءاللہ آخری مجلس ہوگی اور اس میں ہم کوشش کریں گے کہ اس بات کو آپ تک پہنچائیں کیونکہ تھوڑا سا کچھ باتیں ہیں تو علمی سطح کی لیکن اس کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ آسان سے آسان اپنے الفاظ میں بیان کریں تاکہ لوگوں تک پہنک جائیں وہ واقعیتیں وہ واقعیت جنہوں نے پہنچانے کی کوشش کی ہے ہم تک شہزادی دو عالم نے گریے کے ذریعے آسو کے ذریعے روتی رہی غم اٹھاتی رہی مسیبت پڑی بے شک مسائب دھائے گئے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن یہ گریہ شہزادی کا حکمت رکھتا تھا تکلیف بجا ہے واضح سی بات ہے کہ رونا انسان کو ایسی نہیں آتا ہے بناوٹی رونا کتے دل تک روے گیا پھر ایک گھنٹے رو لیں گے دو گھنٹے رو لیں گے بہت کریں گے ایک دن رو لیں گے پنچانبے دن آپ بناوٹی نہیں گریہ کر سکتے ہیں ظلم ہوا ہے تو گریہ ہو رہا ہے یہ اور بات ہے کہ شہزادی اس ظلم کو پہنچا رہی ہیں حقانیت کو پہنچانے کے لئے ہیں یہ گریہ باہدف ہے با مقصد ہے بے وجہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ کیوں رو رہی ہیں بابا چلے گے تو چلے گے نہیں اس میں حکمتیں چھپی ہیں ہاں عزیزوں اسی طرح سے ہم پہ بھی اعتراض کیا جاتا ہے روتے ہیں مہارم میں روتے ہیں آیاں فاتمیاں میں روتے ہیں بھئی یہ گریہ صرف گریہ نہیں ہے تم کیوں اسے گریہ دیکھ رہے ہیں تم دور سے دیکھ رہے ہیں تمہیں گریہ نظر آرہا ہے اس میں پوری کائنات کائنات سجی ہوئی ہے اس گریہ میں رونے اور رولانے میں پوری کائنات سجی ہوئی ہے پوری کائنات اس پہ چل رہی ہے شہزادی بھوکا کرتی رہی چار لوگ بکائین عالم میں ہیں عزیزوں چار لوگوں کا شمار بکائین بکہ یعنی بہت زیادہ رونے والا بہت زیادہ رونے والا چار لوگوں کا نام ہے اس میں سے ایک جناب شہزادی فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سید سجاد ہے یہ زوات ہیں جن کا بکائین عالم میں نام آگیا ہے ایک یعقوب ہیں ایک یوسف ہیں ان چار میں ایک شہزادی فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روئی پنچاندے دن میں کس کے سر کے بال سفید ہوتے ہیں تین مہینے کے اندر سر کے بال سفید ہو جانا ایک جوان خاتون بوری خاتون دکھنے لگیں آسان نہیں عزیزوں ہم نہیں تصور کر سکتے کوشش بھی کرتے ہیں حق ہم دیتے ہیں آپ کو ہم اپنے کو بھی کہتے ہیں کوشش بھی کرتے ہیں کیسے اس کو تصور کرے نہیں تصور کر سکتے ہیں اللہ اللہ رسول کی بیٹی اس دنیا سے جا رہی ہے ارز کیا ہم نے کہ شہزادی دو عالم کہ جب آخری وقت قریب آنے لگا تو مولا علی کو بلایا اور علی سے وسیعت کرنا شروع کیا پہلے دکھائے علی میں آپ کی کنیز رہی اتنے سالوں تک کیا تربیت ہے اللہ اکبر علی اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو معاف کر دیجئے زندگی میں کوتا ہی رہ گئی ہو تو علی مجھے معاف کر دیجئے علی مجھے معاف کر دیجئے گا ایسی زندگی ہونی چاہیے ہماری ہمارے نیا بیوی کی زندگی زن و شوہر کی زندگی زباد جی زندگی علی اور فاطمہ سے ہم سیکھیں کہ علی مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو معاف کر دینا علی بھی رونے لگے شہزادی یہ کیا کہہ رہی ہے آپ نے تو جیسا ہم نے سوچا اس سے بہتر آپ کو ہم نے پایا وسیعت کرنے لگیں بچوں کے بارے میں وسیعت کی علی کی زندگی کے بارے میں وسیعت کی ہا عزیزوں جب تمام وسیعتیں کر لیں تمام وسیعتیں جب کر لیں تو وسیعت کے بعد علی بیت شرف سے گئے اور شہزادی نے اسما کو بلایا جب وقت وفات غریب آیا وقت رہلت غریب آیا تو اسما کو بلایا مولا کائنا زہرہ اس وقت مسجد میں عبادت کر رہے تھے اور اسما کو بلانے کے بعد کہا اسما اب تمہاری شہزادی اس دنیا سے جا رہی ہے فاطمہ اس دنیا سے جا رہی ہے میں اپنے حجر عبادت میں جا رہی ہوں جب تک تسبیح تحلیل کی آواز آتی رہے یہ سمجھنا کہ تمہاری فاطمہ دنیا میں موجود ہے جب تسبیح تحلیل کی آواز چلی جائے تو سمجھ جانا کہ اب فاطمہ دنیا میں نہ رہی ہے ہا عزیزوں لیکن جانے سے پہلے اسما کو بھی وسیعت تو نصیت کرتی ہیں کہ اسما دیکھو بچے میرے باہر گئے ہیں حسن و حسین جب واپس آئیں گے تو انہیں پہلے کھانا کھلا دینا اور اس کے بعد میرے موت کی خبر دینا کیونکہ بچے بھوکے رہیں گے اور جو میرے موت کی خبر ملے گی تو پھر بچے بھوکے ہی رہ جائیں گے اللہ اللہ ما کا دل ہے بچوں کا کتنا خیال ہے اللہ اکبر ایک مرتبہ شہزادی حجرے میں جاتی ہیں تسبیح تحلیل کی آواز بلند ایک مرتبہ مسمع محسوس کرتی ہیں کہ حجرے سے دیکھتی شہزادی اب دنیا میں نہ رہی فاطمہ دنیا سے جا چکی ہے عجرے کم اللہ عجرے کم اللہ ابنے میں حسن حسین گھر میں داخل ہوتے ہیں اسمہ نے حسب دستور بچوں سے کہا بچے آپ باہر سے آئے ہیں بھوکے ہیں کھانا کھالیجی ایک مرتبہ حسن حسین اسمہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں کہتے ہیں امہ اسمہ آپ کی کیا کہہ رہی کہ ہم کھانا کھالیں ہم نے کبھی اپنی ماں کے بخیر کھانا کھایا ہے پہلے یہ بتائیے ہماری امہ کہا ہے اسمہ نے ایک مرتبہ للستے ویاتوں سے اشارہ کیا حجرے کی طرف حسن حسین حجرے میں آئے ارے کیا دیکھتے ہیں کہ ماں اس دنیا سے جا چکی ہے دونوں بچے ماں کے جنازے سے لپٹ گئے امہ ایسا نہیں ہو سکتا ہمیں چھوڑ کر چلی گئی ایک مرتبہ ماں ماں سر سے پھیکا مسجد کی کیونکہ ماں تو جا چکی ہے اب ایک سہارا باپ بچا ہے بچے مسجد کے طرف دورتے ہیں بابا ارے ہم یتیم ہو گئے اما ہمیں چھوڑ کر چلی گئی اب ہماری ماں دنیا میں نہ رہی اجر کم اللہ وصیاء لم الذین ظلم ایم قلب ينقلبون الہی سلامتی ماں الہی سلامتی فردگار ہماری اس قلیب سے عبادت مقبول فرما جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی و بدور فرما جو مریض ابن شفای آجی مقام نصی فرما شیعہ نہی کردار جہاں جہاں گئے ان کے جان مان عزت و آبرو کی حفاظت فرما ردگار ہمارے امام کے ظہور میں تاجیل فرما اور ہم کو ان کے انسار خاص